اسلام علیکم ففت کلاس مشک دو مختصر جواب لکھیں علی فہمارے پاس حدیث کا ترجمہ لکھیں اِنَّا يَوْمَ الْجُمُحَاتِ سَيِّدُ الْأَيَامِ صفحہ نمبر 26 پہ اس کا جواب ہے ترجمہ بے شک جمعہ کا دین تمام دنوں کا سردار ہے بے رکھیں قرآن مجید میں نماز جمعہ کی ادائیگی سے متعلق کیا حکم دیا گیا ہے اس کا جواب ہم نے صفحہ نمبر 27 کیا تھا قرآن مجید میں ارشاد ہے اے ایمان والو جب جمعہ کے دین نماز کے لئے عزام دی جائے تو اللہ کے ذکر کے طرف چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو صفحہ نمبر جی میں ہمارے پاس نماز جمعہ کے کوئی سے دو عداب لکھیں اس کا جواب ہم نے صفحہ نمبر 28 کیا تھا نماز جمعہ کے لئے مسجد میں جائیں تو جہاں جگہ ملے خموشی سے بیٹھ جائیں لوگوں کے درمیان زبردستی گز کر بیٹھنا جمعہ کے عداب کے خلاف ہے یہ ہے اس کانسر ٹھیک ہے نیکسٹ ہم مشک نمبر تین دروس جواب پر نشان لگائیں کریں گے سوال نمبر تین ہے ہمارے پاس دروس جواب پر ٹک کا نشان لگائیں پہلا ہے ہمارے پاس حدیث میں یوم الجمعہ کو کہا گیا ہے یوم عید نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے نماز زہر کے وقت سید الایام سے مراد ہے جمعہ کا دن نماز جمعہ فرض ہے صرف مردوں پر نماز جمعہ کی فرض رکات ہوتی ہیں دو نیکسٹ ہم صفحہ نمبر تیس مشک نمبر چار خالی جگہ پر کریں کرتے ہیں سوال نمبر چار ہے ہمارے پاس خالی جگہ پر کریں علیف ہے ہمارے پاس نماز جمعہ کی ازان کے بعد خطیب خطبہ دیتے ہیں جمعہ مبارک کا خطبہ خموشی سے سنا جائے جمعہ کے دین میں سوا کرنا سنت ہے جمعہ کا اجتماع اہل اسلام کی شان و شکت کا اظہار ہے نماز جمعہ کو جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے یہ تھی ماری خالی جگہ یہاں صفحہ نمبر نہیں لکھا ہوا آپ لکھیں گے صفحہ نمبر تیتیس مشک نمبر دو جیم اور دار صفحہ نمبر تیتیس پہ مشک نمبر دو ہے مختصر جواب لکھیں جیم کرنا ہے ہم نے عیدالعزہ کے موقع پر مسلمان کیا کرتے ہیں اس کا جواب ہم نے صفحہ نمبر اکتیس سے کیا تھا عیدالعزہ کے دن مسلمان نماز عید سے فارغ ہو کر اپنے جانوروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتے ہیں دالعزہ ہمارے پاس فترانہ سے کیا مراد ہے اس کا جواب ہم نے صفحہ نمبر اکتیس سے کیا تھا فترانہ سے مراد ایک خاص مقدار میں گندم چاول یا رکم وغیرہ غریبوں اور محتاجوں کو دینا ہے فترانے کا بنیادی مقصد غریبوں اور نداروں کی مدد کرنا ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشوں میں شریک ہو سکیں یہ تھا ہمارا آج کا کام اپنا روز کا کام روز کرنا ہے اور وقت پر کرنا ہے کیونکہ اچھے بچے ہمیشہ اپنا کام وقت پر کرتے ہیں اور صاف زدہ کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں فی امان اللہ